موسیقی چنانچہ جو کوئی زنگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو پروریم خداون کی آواز میں میں بابر ایمینویل آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں یقیناً یہ پروریم آپ کے گھرانوں کے لیے آپ کی ذاتی زنگی کے لیے باعث برکت ہے آج خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر سکندر بشیر سرویہ صاحب یہ چیئرمن ہے وائٹ سٹوان گاسپل منسٹریز کے جو کہ موجود ہے کرسچن کلونی گرین ٹاؤن میں آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداون یسنسی کے زندہ چلالی بابرکت اور عظیم نامے آپ سب کو پاسٹر سکندر بشیر سرویہ کی طرف سے اسلام میرے عزیزو میں نیشنل نیوز کا اور ان کی تمام ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے شکریہ دا کرتا ہوں آج خداون کی آواز میں میرے عزیزو ہم خداون کے زندہ کلام کو سنیں گے آئیے میرے عزیزو خداون کے زندہ کلام اسے ہم زبور اکسو چھبیس اور اس کی پہلی آیت پر غور کریں گے لکھا ہوا ہے جب خداون سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانت تھے خداون کے پاکلام کے پڑھے اور سنیں جان پر خداون کا شکر ہو میرے عزیزو بڑی خوبصورت جو پیشنگوئی یہاں پر ہمیں ملتی ہے اور جب اس پیشنگوئی کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب خداون سیون کے اسیروں کو واپس لایا سیون کہتے ہیں اسرائیل کو یروشلم کے علاقے کو سیون کہا جاتا ہے اور لکھا ہے جب خداون سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانی تھے میرے عزیزو جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو خدا اس زبور لکھنے والے دعود اور اس کی ساری ٹیم کو جو ہے یہاں پر دکھاتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غلامی میں اور اسیری میں جائیں گے اور یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں آنے والی ساری باتوں کو کلمت کیا گیا اور اسے گھایا بھی گیا اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ زبور ایک سو چھبیس جو ہے ہم بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں گاتے بھی آ رہے ہیں اور اس کا بار بار ذکر بھی ہوتا ہے قیدی سہونی یہوانے لیاندے جات چھوڑا تو یہاں پر ہم اسی انہی قیدیوں کا جو ذکر ہے وہ ہم کرنے والے ہیں اور یہ قید کہاں سے شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی ہم اس پر بھی بات کریں گے میرے عزیزوں اسیری جب ہمیں اسیری کا لفظ جانتے ہیں اور جب اس کو غور اس پر کرتے ہیں تو اسیری یعنی غلامی کا لفظ ایک بھیانک لفظ ہے اور جب رومیوں نے بنی اسرائیل قوم کو اسیری میں لائے اسور اسیری میں لے کر آئے اور جب بابل کے لوگ اسیری میں لے کر آئے تو میرے عزیزوں نہ ان کی عزتوں کو جب وہ دیکھا گیا عزتوں کو پمال کیا گیا ان کے گھروں کو لے لیا گیا اور ان کے عودوں سے ان کو نکال دیا گیا ان کے بچوں کو قتل کیا گیا ان کی بیٹیوں کو اپنی بیویاں بنانے کے لیے اپنی رکھیلے بنانے کے لیے لیا گیا اور بڑے ظلم اس قوم پر ہوئے اس کو اسیری کہتے ہیں بڑی غلامی کی حالت میں یہ رہے اور اگر آپ اس پر غور کریں تو میرے عزیزوں اسیری کے دوران جب یہ گئے تو ان کے محلوں کو کورا گھر بنا دیا گیا استبل بنا دیا گیا جانوروں کے رہنے کی جگہ بنا دیا گیا اور دعوت کو خصوصی طور پر دعوت کے محل کو جہاں پر بادشاہ کا تخت تھا اسے گھوڑوں اور چپائوں کی جگہ بنا دیا گیا اور اسی لیے جب یہ سمسی پیدا ہوئے تھے تو جب اس جگہ چرنی تھی وہاں پر دعوت بادشاہ کا تخت ہوا کرتا تھا وہ جگہ استبل تھی وہ جگہ سرائی کی جگہ تھی وہاں پر اسے لوگوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا گیا تھا جانرل کے باندھنے کی جگہ اسے بنا دیا گیا تھا لیکن دنیا کے کام جو ہیں وہ خدا کی مخالفت میں ہو سکتے ہیں لیکن خدا مند کے منصوبے جو ہیں وہ بہترین ہیں تو یہاں پر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری کا ذکر ہے اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب دعوت بادشاہ خود ایک حاکم تھا ایک بادشاہ تھا اور یہ ایسا بادشاہ تھا جس کے آس پاس کے لوگ اور دور دور کی قومیں اس سے خوف کھاتی تھیں کیونکہ جاتی جولیت کو مارنے کے بعد غیر قوموں کے اوپر اس کا دب دبا بڑھ گیا تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ بڑی ہی بہادری کے ساتھ اس نے جاتی جولیت کو اور تمام ان کے قبائل کو جتا وہ تہتے کر دیا کلم کیا سر کلم کر دیئے ان کو مارا اور اس وجہ سے دعوت بادشاہ نے اپنی سلطنت کو بہت قومہ تک وسیع کر دیا اور اس کے بعد جب یہ کون سال کا بھوڑا ہو کر جب اس نے وفات پائی تو اس کے بعد اس کا بیٹا سلمان بادشاہ جسے شاہ اسرائیل کہا جاتا ہے جسے میرے عزیزو واز کہا جاتا ہے اور میرے عزیزو اس نے پھر آگے سلطنت کی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلمان بادشاہ کے بیٹوں میں سے آگے جا کر سلطنت دو حصوں میں ہوتی ہے اور پھر یہ آگے میرے عزیزو یہ غیر قوموں میں جو ہے وہ غلامی اور اسیری میں چلے جاتے ہیں آئیے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حوالہ کسی اور طرف جاتا ہے تو میں زبور 137 بلکل اس کے آگے ہی اس کی پہلی آئے سے تیسری اعتق پڑھوں گا لکھا ہے ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھیں اور سیون کو یاد کر کے روئے اب دیکھیں یہ زبور 137 ہے یہ کوئی ہزاروں سال بعد نہیں لکھا گیا یہ چند مہینوں یا سالوں کے گیپ کے دران لکھا گیا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 126 میں ہم نے اسیروں کی بات دیکھی ہے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھیں اور سیون کو یاد کر کے روئے وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا کہا اور سہیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناو ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں کیا زبردست پیشنگوجہ وہ وہاں پر لکھی گئی ہے اور جو ضبور لکھنے والا ہے وہ منظر کو کیسی منظر کشی کر رہا ہے کہ ہم اگر آپ کبھی دیکھیں تو ہسکیل یا دانیل کہتا ہے میں نہر کبار کے پاس ہمارے خیمے ہیں تو یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر بھی میرے عزیزو کانسیز ندیوں کا ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور دانیل کہتا ہے میں نہر کبار کے پاس تھا ہمارے خیمے جو تو نہر کبار کے پاس ہے یعنی کہ کیسا کتنے سال پہلے جو ہے بائبل مقدس ان کی عصیری اور ان کے رہنے کی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے اور وہاں پر میرے عزیزو وہ ان کو تنز کرتے تھے وہ ان کہتے تھے گاؤ تمہارا تو خداوند ہے تمہارا تو یہوا جو ہے بڑا طاقتور ہے گاؤ گیت گاؤ اسے خوش کرو لیکن میرے عزیزو خداوند ان کو جانتا تھا خداوند کی عصیری کو ان کی غلامی کو ان کی ملامت کو ان کے تنز کی جانے کو خداوند ہر ایک چیز کو جانتا تھا اور میرے عزیزو میں آپ کو ایک اور جو قیدی ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اسیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں اور قیدیوں کا بھی ذکر ہے اور یہ قیدی جو ہے یہ بھی میرے عزیزو عبرانی قیدی ہے یہ بھی سہیونی قیدی ہے اور لکھا ہے جب وہ عالم بالا پر چڑھا اسی طرح سے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انام دیئے میرے عزیزو یہ واقعہ زبور میں بھی دہرایا گیا ہے وہ عالم سعود میں جو ہے وہ جو چڑھ گیا وہ عالم سعود میں جو ہے وہ چڑھ گیا اور میرے عزیزو جو زبور ہیں وہ خدا یسمسی کے بہت سے بھید اور مکاشفات کے بارے میں بیان کرتی ہیں اور اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں زبور ایک سو دس جو ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا یہاوہ نے میرے خدا من سے کہا تو میرے دین ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں ترے دشمنوں کو ترے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں یہاں پر دیکھئے کہ زبور ایک سو دس میں جو دعوت کا مضمور ہے دعوت اس بات کو جانتا ہے کہ خدا من جو ہے جو وہ مسلوب کیا رہے گا اور یہاوہ اپنے بیٹھے کو جو ہے وہ مسلوب ہونے کے لیے جو ہے وہ دے گا اور اسی طرح سے میرے زیزو اور بھی ہم دیکھتے ہیں ان والوں کو زبور جو ہے وہ بائیس میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے اس نے جو ہے اس نے مار کھانے کے لیے اس نے جو ہے وہ کام کیا اور کس طرح سے اس نے میں جو ہے اس زندگی کو حاصل کے لکھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں لکھا ہے دیکھتی ہیں کہ وہ لکھا ہے میں ریاکاروں کے ساتھ نہیں جاؤں گا بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے میں شرر کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میرے عزیزو ہم ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ہمیں جو ہے وہ بچایا ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے جو ہے اس نے ہمیں بچا لیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں جو ہے زبور یہ اٹھ سٹھ ہے علیہ کہہ تو نے عالم بالا کو سعود فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا یہ زبور اٹھ سٹھ میں جو اس حوالے کو پالوس رسول نے کوڈ کیا ہے اس کو بتایا ہے آگے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زبور اٹھ سٹھ میں دعود اس بات کو جانتا تھا کہ جو خداوند یسمسی ہے وہ کیا کرے گا وہ عالم بالا کو سعود فرمائے گا جسے ہم عید سعود بھی مناتے ہیں اوپر اٹھائے جانے کی عید کو جائے ہم مناتے ہیں ویسے ہی میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور جب میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ آسمان سے آئے فرشتہ آسمان سے آیا اور انہوں نے جب پتھر کو ہٹا دیا تو بہت ساری قبریں جو ہیں وہ تڑک گئیں قبریں کھل گئیں اور بہت سارے لوگوں نے جو مردہ لوگ تھے ان کو زندہ دیکھا اور وہ اپنے گھروں میں بھی گئے اور انہیں وہاں پر ان کو زندہ دیکھا میرے عزیزو ہم جن قیدیوں کا ذکر کر رہے ہیں زبور میں جن اسیروں کا ذکر ہے اور میرے عزیزو دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو آج وہی اسیری جو ہے وہ ختم ہوتی ہسکیل کی کتاب میں اور یرمیہ کی کتاب میں خداوند فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو واپس لے کر آنگا میں ان قوموں کو واپس لے کر آنگا وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے میں ان کو واپس لے کر آنگا لیکن دعود جن قیدیوں کا ذکر کرتا ہے میرے عزیزو یہ وہ قیدی تھے جو خداوند کے لوگ تھے لیکن وہ عالمِ عرواہ میں قید تھے وہ عالمِ عرواہ میں پھنسے ہوئے تھے اس لئے یہ سمسی نے جب سلیپ پر شیطان کو شکست دی تو اس نے عالمِ عرواہ کی کنجیاں اس سے لے لیں اور جو قیدی تھے جو بڑے شروع سے جو خداوند کے لوگ تھے وہاں پر موجود تھے میرے عزیزو وہ ان کو آسمان پر اپنے ساتھ لے گیا میرے عزیزو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں موسیٰ کے علاوہ باقی جتنے انبیاء کرام تھے جتنے مقدسین لوگ تھے جتنے بھی خداوند کے لوگ تھے جتنے بھی اس کے برگزیدہ لوگ تھے ان کی روحیں عالمِ عرواہ کے اندر موجود تھیں یہاں تک کہ جب موسیٰ نے وفات پائی تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اور میکائل فرشتہ کے درمیان ایک خوب جھڑپا میں نظر آتی ہے اور شیطان کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے یہ جسمانی طور پر یہ میرا بندہ ہے لیکن میکائل فرشتہ نے اس پر کوئی لان تان نہیں کیا بلکہ اس کے بڑے پیار اور محبت سے اس کو سمجھایا کہ نہیں نہیں یہ خدا کا بندہ ہے اور میں سے آسمان پر لے کر جانے کے لیے آیا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی امیشہ جیت ہوتی ہے جب یسمسی پہاڑ پر تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایلیا اور موسا جو ہیں وہ یسمسی سے ہمیں باتیں کرتے نظر آتے ہیں یہ وہ واحد کہہ دی ہے جو یسمسی سے پہلے جو ہے وہ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا آج میرے عزیزو ہم ان روحانی قیدیوں کی بات کرتے ہیں جو گناہ کے قیدی ہیں جو جسم کی ہوتے ہوئے جو یسمسی سے دور ہیں اور آج بھی شیطان کے قیدی ہیں پہلے وہ ان کی روحوں کو میرے عزیزو عالمِ ارواہ کے اندر رکھتا تھا لیکن آج اس نے ان روحوں کو میرے عزیزو ان کے دلوں کو قید کر لیا ہے ان کی سوچوں کو قید کر لیا ہے ان کے خیالوں کو قید کر لیا ہے آئیے میرے عزیزو یہ سمسی میں نئے ہو جائیں اور یہ کیسی خوشی کی بات ہوگی دعوت کہتا ہے کہ جب وہ اسیر واپس آئیں گے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی اگر آپ اسیر ہیں شیطان کے اگر آپ اسیر ہیں اس کے خیالوں کے اگر آپ اسیر ہیں اس بدی کے جو بدی وہ آپ کی زنگی میں رکھتا ہے تو اس بدی کی زنجیروں کو توڑ ڈالیے اس لالچ کی زنجیروں کو توڑ ڈالیے ان تمام باتوں کو جو گناہ کے شکل میں آپ کے اندر ہے اسے پھینک ڈالیے اور اس کی قید سے ازاد ہو جائیے اور یسو کے جہو بیٹے اور بیٹیاں بن جائیے آئیے میرے عزیزو ہم دعا مانگیں کہ ہم اب شیطان کے قیدی نہیں رہیں گے اب ہم جہو شیطان کی اسیری نہیں کریں گے بلکہ ہم خداون کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے آئیے میرے عزیزو ہم اپنے سر کو جھکیں گے ہم دعا مانگیں گے اے پاک یوہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداون یسو مصی ناصری تیرے وسیلہ سے ہم نے شیطان کی اسیری سے رہائی پائی ہے اور تو نے برکت دی ہے یسو مصی ناصری تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری مہربانیوں کے لیے اور تیرے فضل کے لیے اور تیرے جلال کے لیے خداون تو نے صلی پر جان دے کر تو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اے پاک خداون ہمیں برکت دینا ہمیں سیر دینا تاکہ ابلیس کی مکاریوں اور تمام چالوں سے ہم بچ کر خداون یسو مصی تیرے بیٹے اور بیٹیاں بنیں اور ازادی کی زنگی گزاریں نہ کہ شیطان کی غلامی اور اسیری کی زنگی گزاریں دیکھنے والے جو اس کلام کو سنیں یسو مصی تیرے نام سے مبارک ٹھہریں اور خداون تمام اسیری سے نکل کر یسو مصی تیری محبت اور تیرے پیار میں شامل ہو جائیں خداون تیری برکت تیری سلامتی خداون تمام ان بھائیوں کے لئے چاہتا ہوں جو نے تیرے خادم کو بلایا تاکہ تیرے کلام کی آواز جو ہے دوسرے تک پہنچ سکے نیشنل نیوز پر اور خداون تمام دوستوں اور اپنے عزیزوں کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں سننے والوں کو خداون وہ طاقت بخش کہ ابلیس کی زنجیروں کو توڑ کر یسو مصی تیرے پاس آسکیں اور تیری حضوری میں آسکیں خداون تمام یسو مصی کے جلالی اور بابرکت نام سے آمین